ناظرین گزشتہ چند ماہ کے دوران جن اہم ترین لوگوں نے پی ٹی آئی کو داغے مفارقت دی ہیں اس میں ایک صداقت علی عباسی صاحب بھی ہیں جو کہ شمالی پنجاب کے صدر تھے بڑے متحرک تھے پی ٹی آئی کا دفاع بڑے دبنگ اداز میں ٹی وی پہ آکے کیا کرتے تھے لیکن انہوں نے بھی نہ صرف یہ کہ پارٹی چوڑ دی ہے بلکہ سیاست چوڑ دی ہے تو آج ہم نے ان کو ذہمت دی ہے اور وہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں میں مشکور ہوں آپ کا بہت شکریہ صداقت علی عباسی صاحب اور سب سے پہلے عباسی قبیلے کا اور اس بیلٹ کے لوگوں کی اپنی بڑی ایک روایات ہیں اور اکثر میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ مری اور ہزارے ڈیویجن کے لوگوں کی قبائلیت وہ کسی حد تک ہم پختون قبائلیوں کے اس سے بھی زیادہ سٹرانگ ہے پھر آپ ایک پڑے لکھے تعلیم سے وابستہ روایات کی پاسداری کرنے والے خاندان سے تعلق اور روایتی سیاستدان نہیں تھے پیسے والے سیاستدان نہیں تھے کسی جہاز میں بیٹھ کے نہیں آئے تھے میڈل کراس سے تعلق تھا اور محنت سے اپنی جگہ بنائی تھی تو ان سب کچھ کے باوجود آپ نے مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ کیوں چھوڑا بہت شکریہ صافی صاحب میں نے مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا مشکلیں کہتے ہیں اتنی پڑ گئیں کہ میں نے سیاست سے ایک نعرہ کشی کا اعلان کیا جب سیاست سے ایک نعرہ کشی کا اعلان کیا تو ظاہر ہے اس میں پارٹی بھی گئی پارٹی کا عوضہ بھی گیا میرے خیال ہے کہ جو کچھ ان ریسنٹ عرصے میں ہوا نو مہی کے واقعات اور اس کے بعد اس کا فال آؤٹ تو میرے جیسے ایک آدمی کے لیے جو پروفیشنل بھی ہو اور جو اتنے زیادہ بارسوخ نہ ہو اس کے لیے یہ جو بھار تھا اپنے کندوں پہ اٹھا کے چلنا اتنا ناممکن ہو گیا تھا کہ میں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ شاید حالات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میری روایات ہیں اور مشکلیں اس سے پہلے بھی آئیں اور میں نے کوشش کی کہ اپنا کردار ادا کروں لیکن آخر میں پھر میں نے جب یہ دیکھا کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ میرے لیے اب بہتر یہی ہے کہ میں اس طرح کے ماحول میں سیاست ہی چھوڑ دوں اور میں آج آپ کے ٹیم نے مجھے بھلایا گو کہ میں سیاست چھوڑ چکا ہوں لیکن اس کے باوجود میں نے کہا آپ کی ٹیم کی رسپیکٹ ہے تو میں آ کے تو چلو جو کوئی بھی اپنا خیالات کا اظہار کر سکوں وہ کروں تو بات یہی ہے کہ ہمارے ہم لوگوں نے جو یہ جو ہمارا میں سمیت ہوں ہماری سیاسی غلطی تھی کہ ہم نے جو ایک ڈائریکٹ جھگڑا ملکی اسٹیبلشمنٹ سے لے لیا وہ جھگڑے کا جو ایمپیکٹ تھا اس میں اتنا وہ آٹ آف پروپورشن چلا گیا کہ پھر میں نے یہ سمجھا کہ میں یہ بھوج نہیں اٹھا سکتا لیکن صداقت علیہ بایش صاحب اس سے پہلے دیکھیں آپ کو وزارت نہیں ملی لیکن اس کے باوجود آپ وزیروں سے بڑھ کے ٹی وی ٹاک شوز میں جلسے جلوسوں میں پارٹی کا دفاع کرتے رہے پھر حکومت کی تبدیلی کے بعد بھی آپ دفاع کرتے رہے لیکن کئی ایسا وہ وجہ تو نہیں ہے کہ آپ کو شمالی علاقہ جات کی سیر کرائی گئی تو اس لئے آپ نے اپنا موقع بدل دیا اور پارٹی یا سیاست دونوں چھوڑ دیا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میں نظریاتی سیاست کرنے کے لیے آئے تھا یہ میرا دعویٰ ہے جب آپ نظریاتی سیاست کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے وزارتیں اور عوضے شاید میٹر نہیں کرتے چار دفعہ میں شمالی پنجاب کا سطح چوتھی دفعہ بنا شمالی علاقہ جات میں بھی میں گیا اپنے خاندان کے ساتھ اس کے بعد بھی میں ایسی کچھ میں کہیں چلا گیا جہاں میں اپنے خاندان سے رابطے میں نہیں رہا کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں دوستوں میں جو بندہ نہیں چاہتا کہ اپنے دوستوں کو بھی بتائی تو بارحال وہ میری جو خاندان سے علاقی کی بات کوئی اور ہے اور سیاست سے علاقی کی بات صرف یہی ہے کہ اس قومی بیانیاں جو بن گیا میں اس کا بہار اٹھانے میں سمجھا کہ میں نہیں اٹھا سکتا اور مشکل جو جب ایون نو مئی کے بعد بھی تین چھاڑے تین مہینے میں رہا میدان میں نہیں یہی میرا سوال ہے پھر کہ اگر کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی تو پھر نو مئی کے فوراں بعد آپ نے یہ سیاست چوڑنے کا یا پی ٹی آئی چوڑنے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا یا پھر آپ کا ضمیر کیوں نہیں جاگا اس کے فوراں بعد بس انسان کے بعد سے حالات بن جاتے ہیں آپ کے کہ آپ کو پھر بڑے فیصلے کرنا پڑ جاتے ہیں اور بڑے فیصلے ایک دم سے نہیں ہوتے اس میں معارکات بہت سارے ہوتے ہیں میں کچھ پہ نہیں بات کرنا چاہتا لیکن بہت سارے ملٹپل ریزنز تھی اور اس کے بعد میں نے پھر مشکلات میرے لیے زیادہ ہوگی تھی تو میں نے سمجھا کہ بہتر یہ ہے کہ میں نہ میں پیپرز پارٹی کے مزاج کا ہوں نہ میں نون کے مزاج کا ہوں نہ میری اس طرح کی تو یہ بہتر یہی تھا کہ میں سولہ سترہ سال بلکہ اٹھارون سال ہے تو میں نے کہا کہ میں پیٹی آئی کوئی بلکہ سیاست کوئی چھوڑ دوں کے بجائے کہ میں کوئی سیاسی فیصلہ کروں یا کوئی اپنا وہ بدلوں تو آپ کا رہے گے کیا وہی پرانا تعلیمی سرگرمی ہے دیکھیں میں الحمدللہ میں نے کوئی آٹھ نو ہزار لوگوں کو ایکنومکس پڑھا ہے اے لیولز کا اور اس کے بعد میرا اپنے اپنا تعلیمی پورا نیٹورک ہے اور بھی ظاہر خاندان کی ذمہ داریاں ہیں باقی میری والدہ ہیں ان کو میری زوتہ ہے والد صاحب کا کرونا میں ڈیتھ ہو گیا تھی تو میں اپنی ترجیحات میں سمجھتا ہوں کہ میں شاید اس سسٹم کے لیے فٹ نہیں ہوں کہ خدمت کروں ونہ میں آپ کے بتاؤں ساڑھے تین سال میں مری میں کوسار یونورسٹی بنی مری کوٹلی ستیاں کو زلہ بنوائے ہم نے کوٹا کوٹلی ستیاں مری اور کلر سیدوں کو ملاا کہ ایک ٹورزم ہائی ویم جو ہماری بن رہی ہے ہم نے بڑے شہروں میں کوٹا میں کوٹلی ستیاں میں وارٹر سپلائز دیئے چار اسپتال آپگریڈ کیے یہ اساملی سینٹوریوم اسپتال تھا اس کو آپگریڈ کریا تو میرے کافی سارے جو میں نے اپنے زندگی کے ٹارگٹ رکھے تھے کہ کام کرنے وہ کیے لیکن وہ چیزیں پھر جب آپ کو آگے لگے کہ میں اتنی کپیسٹی میری نہیں ہے کہ میں ان حالات میں مشکل حالات میں سیاست جائی رکھوں تو بس فیصلہ کر کے جانے